اسلام علیکم پیارے دوستو شیہاب بھائی اپنے پیدل ہچ کے سفر پر چل رہے ہیں ان کے سفر میں بہت ساری مسکلاتیں آ رہی ہیں شیہاب بھائی نے ان مسکلاتوں سے کہہ دیا ہے میرا خدا بڑا ہے یہ اپنی تمام مسکلاتوں کو پار کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں یہ سنسان علاقوں سے بھی گجر رہے ہیں اور جنگلی علاقوں سے بھی گزر رہے ہیں جنگل میں تو بہت سارے جنگلی جانور کا بھی خطرہ ہوتا ہے لیکن شیہاب بھائی کو بس ایک ہی دھن ہے کہ پیدل چل کر کے مکہ شریف جانا دو ہجار تئیس کا ہچ کرنا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے چل کر کے شیہاب بھائی کے ساتھ کیا مسکلات آنے والی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ شیہاب بھائی کے گھر میں ان کے بیوی ہیں بچے ہیں ان کے ماں باپ بھی ہیں اب شیہاب بھائی ہچ کے سفر پر پیدل چل رہے ہیں تو ان کے گھر میں پیسہ کون کماتا ہوگا ان کے گھر کا خرچ کون اٹھاتا ہوگا اب شیہاب بھائی ایک سال اس سفر میں رہیں گے تو ان کے پریوار کا خرچ کیسے پورا ہوگا تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور شیہاب بھائی کے لائف اپ ڈیٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو شیہاب بھائی کو دیکھتے ہوئے پیدل ہچ پر نکلے تھے وہ اب کہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسی معلومات دیں گے شیہاب بھائی کے بارے میں جس کو جان کر کے آپ اکدم حیران ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک ضرور سے دیکھتے رہیے اور شیہاب بھائی کے حوصلے کے لیے جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور چینل کو بھی سسکرائب کر لیجے کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں پیارے دوستو شیہاب بھائی دو جون دو ہزار بائیس کو اپنے پیدل حج کے سفر پر نکلے تھے جو کیرلا کے مللم پورے سے پیدل سعودی عرب کے مکہ شریف جائیں گے حج کرنے کے لیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شیہاب بھائی کے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے دوستو شیہاب بھائی کوئی گریب انسان نہیں ہے بلکہ شیہاب بھائی بہت زیادہ مالدار ہیں یہ پیسے سے ایک ڈاکٹر ہیں دوستو شیہاب بھائی کا ایک بڑا سوپنگ مال ہے جو کیرلا کے کانجی پورم میں سوپر مارکٹ کے نام سے چل رہا ہے جس سے شیہاب بھائی کے گھر میں کافی اچھی انکم آتی ہے اب شیہاب بھائی کہیں پر بھی رہیں ان کا مال چلتا رہے گا اس سے گھر میں انکم آتی رہے گی شیہاب بھائی کے اس پیدل ہچ کے سفر میں تقریباً 30 سے 40 لاکھ روپے کا خرچ آیا ہے کوئی گریب انسان اتنا زیادہ خرچ نہیں کر سکتا ہے شیہاب بھائی کو ان چھے دیسوں سے پرمیشن لینے میں کافی زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے شیہاب بھائی اتنا زیادہ پیدل چل رہے ہیں ان کے کھانے کے لیے ان کے رکنے کے لیے ہوتل وغیرہ کے لیے کافی پیسہ خرچ ہوگا دوستو یہ بات ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں بلکہ ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا کہ تقریباً شیہاب بھائی کا 30 سے 40 لاکھ روپے تک کا خرچ آئے گا جو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے شیہاب بھائی ایک رحم دل انسان ہے جو گریب لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شیہاب بھائی اپنے اس سفر میں کسی سے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں لیکن وہ بچوں اور اپاہج لوگوں سے ضرور مل رہے ہیں اپنے ہاتھ ملا رہے ہیں جو لوگ شیہاب بھائی کے لیے توفے وغیرہ لے کر کے آ رہے ہیں شیہاب بھائی ان کا توفہ بھی قبول کر رہے ہیں اور دوستو شیہاب بھائی کے لائف اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کی جائے تو اس وقت شیہاب بھائی راجستان میں ہیں وہ راجستان کے سنسان علاقے سے گجر رہے ہیں جہاں پر صرف ریت ہی ریت ہے اور اس ریت پر اتنی کڑی دھوپ میں پیدل چلتے رہنا کوئی عام بات نہیں ہے دوستو اب کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ شیہاب بھائی ابھی تک راجستان میں ہی ہیں وہ ہندوستان سے باہر کب جائیں گے وہ دوسرے دیس میں کب تک پہنچیں گے اتنے دن بیت چکے ہیں تو دوستو شیہاب بھائی پیدل کیرلا سے چل رہے ہیں جو ہر دن پچیس کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں کیرلا بھارت کے آخری چھوڑ میں بسا ہوا ہے اور کیرل سے راجستان پچیس سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اب تک شیہاب بھائی پچیس سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر چکے ہیں اور یہ راجستان سے ہوتے ہوئے ہریانہ جائیں گے اور پھر وہاں سے پنجاب جائیں گے اور پھر پنجاب سے واگا بورڈر سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچ جائیں گے لیکن دوستو اس وقت پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہاں پر اس وقت شیہاب آیا ہوا ہے جس سے وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی جانے بھی جا چکی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس شیہاب بھائی کا سفر پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں شیہاب بھائی کے وہاں تک پہنچنے تک یہ شیہاب ختم ہوگا یا نہیں اگر شیہاب ختم نہ ہوا تو کچھ نہ کچھ تو فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ شیہاب بھائی کو پورا پاکستان پار کرتے ہوئے جانا ہے اب پاکستان میں شیہاب بھائی کے ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ اس کی بھی معلومات ہم آپ کو دیں گے جب شیہاب بھائی پاکستان پہنچیں گے تو آپ اس چینل کے ساتھ بنے رہیے دوستو پاکستان ہی نہیں بلکہ ایران ایران کویت ہر جنگہ شیہاب بھائی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن شیہاب بھائی کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ یہ تمام پریشانیاں ان کے آگے بہت چھوٹی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیہاب بھائی کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ان کو ان کی منزل تک پہنچائے آمین اللہم آمین دوستو آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو شیہاب بھائی کو دیکھتے ہوئے پیدل ہچ پر نکلے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ لوگ ابھی تک کہاں پہنچے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں جیسا کی آپ سبھی جانتے ہوں گے جو جینل آبدین پیدل ہچ کے لیے نکلا تھا انہوں نے اپنا بیان ہی بدل لیا کہ میں پیدل ہچ پر نہیں بلکہ اجمیر شریف جا رہا ہوں اور تب سے لے کر کے اجمیر شریف پیدل جانے کا بھی ٹرنڈ چل گیا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا کچھ عورتیں اور ان کے ساتھ لڑکیاں بھی پیدل اجمیر شریف کے لیے نکلی تھی اور نہ جانے تب سے کتنے لوگ پیدل اجمیر شریف کے لیے نکل چکے ہیں دوستو ایک اور سخص پیدل ہچ کے لیے نکلا تھا جس کا نام حاشم تھا وہ دو دن میں ہی اپنے گھر واپس آ گئے تھے اب بات کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کا نام کچھ لوگ مستان بابا بتا رہے ہیں تو کچھ لوگ نور بابا بتا رہے ہیں ابھی تک پیدل سفر پر یہ چل رہے ہیں ان کی ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر آئی تھی جس میں یہ بہت زیادہ تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے ویڈیو بنانے والا ان سے بہت سارے سوال کرتا ہے کہ آپ کا ویزا کہاں ہیں پاکستان کے بورڈر سے آپ کیسے جائیں گے تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ اللہ مالک ہے دوستو اگر ان کی نیت سچی ہے یہ واقعی میں حج کے ارادے سے نکلے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بھی ان کو ان کی منزل تک پہنچائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو جیسا کی بات کرتے ہیں شہاب بھائی اگر پیدل مکہ شریف پہنچ جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ شہاب بھائی کے نام ایک ورڈ ریکارڈ اتنا لمبا پیدل چلنے کے نام لکھ دیا جائے گا یہ بات نہ صرف شہاب بھائی کے لیے ہی بڑی ہے بلکہ یہ بات تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہندوستان کا ایک سخص کے نام اتنا زیادہ پیدل چلنے کا ورڈ ریکارڈ بن جائے گا دوستو آپ لوگ بھی شہاب بھائی کے لیے دعا ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ